سورہ بقرہ آیت نمبر تیس اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اور جب کہا رب کا تیرے رب نے للملائکت فرشتوں سے اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے انی کے بے شک میں جائل بنانے والا ہوں فی الارضی زمین میں خلیفتاً ایک نائب بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ ایک نائب قَالُو وہ کہنے لگے اتجعلو کیا تو بنائے گا فیہا اس میں مَنْ يُفْسِدُ جو فساد کرے فیہا اس میں کیا تو بنائے گا اس میں جو فساد کرے فیہا اس میں وَيَسْفِقُوا اُرْ بَحَائِ اَدْ دِمَاءَ خُون اور بَحَائِ خُون کیا تو بنائے گا اس میں جو اس میں فساد مچائے اور اس میں خون ریزی کرے وَنَحْنُو اور ہم نُسَبْ بِحُو تَسْبِحُ تسبیح پڑھتے ہیں بِحَمْدِقْ آپ کی تعریف کے ساتھ ہم تسبیح پڑھتے ہیں آپ کی تعریف کے ساتھ وَنُقَدِّسُ لَكَا اور آپ کی پاقی بیان کرتے ہیں آپ کی پاقی بیان کرتے ہیں آپ کی تقدیس کرتے ہیں قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنِّي عَلَمُوا میں جانتا ہوں مَا لَا تَعْلَمُون جو تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے وَعَلَّمَا اور سِخْحَائِ آدَمَا آدم کو الْأَسْمَاءَ نَامُ قُلَّهَا سب چیزوں کے وَعَلَّمَا اور سِخْحَائِ آدَمَا آدم کو الْأَسْمَاءَ نَامُ قُلَّهَا تمام کے تمام سارے کے سارے ثُمَّا پھر عَرَضَهُمْ پیش کیا ان کو عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَرِشْتَوْن پر پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر فَقَالَا پس کہا اَمْبِئُونِ تم بتاؤ مجھ کو فرشتوں سے کہا کہ تم مجھ کو بتاؤ خبر دو تم مجھ کو بِأَسْمَائِهَا اُلَائِ ان چیزوں کے نام بتاؤ تم مجھ کو ان چیزوں کے نام خبر دو تم مجھ کو ان چیزوں کے نام ہوگی انکنتم صادقین اگر تم سچے ہو اگر تم سچے ہو قَالُو کہنے لگے سُبْحَانَكَا پاک ہے تیری ذات لَا عِلْمَ لَنَا نَحِي عِلْمْ هَمْكُوْ اِلَّا مَگَرْ مَا اُتْنَا ہِي عَلَّمْتَنَا جَوْ تُوْنَے ہمیں سکھایا قَالُو کہنے لگے سُبْحَانَكَا پاک ہے تیری ذات لَا عِلْمَ لَنَا نَحِي عِلْمْ هَمْكُوْ اِلَّا مَگَرْ مَا اُتْنَا ہِي عَلَّمْتَنَا جَوْ تُوْنَے ہمْكُوْ سِکھایا اِنَّكَ أَنْتَ بِشَكْتُ الْعَلِيمِ خوب جاننے والا الحکیم خوب حکمت والا ہے اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الحکیم بِشَكْتُ بَهُتْ جاننے والا بہت حکمت والا ہے قَالَ قَالَا اللَّهُ تَعْلَىٰ نَيَا آدَمُ اے آدَم اَمْبِئِهُمْ بَتَاؤُ تُمْ اِنْكُوْ اے آدَم بتاؤ ان کو بِاسْمَائِهِمْ ان چیزوں کے نام بتاؤ ان کو ان چیزوں کے نام فَلَمَّا پَسْ جَبْ اَنْبَآہُمْ بتائے اس نے ان کو بِاسْمَائِهِمْ ان چیزوں کے نام پس جب بتائے اس نے ان کو ان چیزوں کے نام قَالَ تو کہا اللہ تعالیٰ نے عَلَمْ اَقُلْ کیا میں نے نہیں کہا تھا آ کیا لم اَقُلْ نہیں کہا تھا میں نے لکم تم سے کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا اِنِّي اَعْلَمُ کہ میں جانتا ہوں غیب السماواتی آسمانوں کا غیب والارض اور زمین کا وَاَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں مَا تُبْدُونَ جو تم ظاہر کرتے ہو وَمَا كُنْ تُمْ تَقْتُمُونَ اور جو تم چھپاتے ہو اور میں جانتا ہوں مَا تُبْدُونَ جو تم ظاہر کرتے ہو ابدا سے ہے وَمَا كُنْ تُمْ تَقْتُمُونَ اور جو تم چھپاتے ہو قَتْتَقْتُمُونَ قَتْمَانِ علم علم کو چھپانا وَعَذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے للملائکت فرشتوں سے اس جدو سجدہ کرو لِآدم مَا آدم کے لیے آدم کو وَعِذْ اور جب قُلْنَا کہا ہم نے للملائکت فرشتوں سے اس جدو سجدہ کرو لِآدم مَا آدم کو فَسَجَدُو پَسْ اُنھوں نے سجدہ کیا اِلَّا إِبْلِيسَ سِوَائِ إِبْلِيسَ کے سِوَائِ إِبْلِيسَ کے وقلنا اور کہا ہم نے یا آدم اے آدم اس کن رہو انتا تم وزوجوکا اور تمہاری بیوی اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی الجنت جنت میں وقلا اور کھاؤ تم دونوں منہا اس میں سے رغدا رغبت سے اور کھاؤ تم اس میں سے جنت میں سے رغدا رغبت سے حیسو شعتما جہاں سے تم چاہو حیسو جہاں سے شعتما تم چاہو وَلَا تَقْرَبَا اور مَتْ قَرِيب جَانَا حَاظِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت کے فَتَقُونَا پَس ہو جاؤگے تم من الظَّالِمِينَ ظَالِمُونَ سے فَأَذَلَّهُمَا پَس فِسْلَا دِيَا اُن کو الشَّيْطَانُ شَيْطَانُ فَأَذَلَّهُمَا پھر فِسْلَایا اُسْنَے اُن کو ان دونوں کو اَسْشَيْطَانُ شَيْطَانُ بَس فِسْلَایا اُن دونوں کو اَسْشَيْطَانُ شَيْطَانُ نے انہا اس درخت کے بارے میں یا اس درخت کے ذریعے سے فَأَخْرَجَهُمَا پھر نِكَالَا اُسْنَے اُن کو مِمَّا اُسْمَے سے کَانَا فِيْهِ کے جس میں وہ تھے پھر نکلوا دیا اُسْنَے اُن کو اُسْمَے سے اس جنت میں سے ان نعمتوں میں سے کَانَا فِيْهِ کے جن میں وہ تھے وَقُلْنَا اور کہا ہم نے اِحْبِتُو اُتَرْ جَاؤ بَعْضُكُمْ تُمْ مِنسَ بَعْضٍ 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 دشمن ہوں گے اُتَرْ جَاؤ تم بَعْضُكُمْ تُمْ مِنسَ بَعْضٍ 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 دشمن ہوں گے وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فِي الْأَرْضِ زَمِينَ مِن مُسْتَقَرٌ ٹھِکَانَا ہے تمہارے لیے زمین میں مُسْتَقَرٌ ٹھِکَانَا ہے وَمَتَا اُن اور فائدہ اُٹھانا ہے اور فائدہ اُٹھانا ہے الہین ایک مُدد تک تمہارے لیے زمین میں چھکانا ہے اور فائدہ اُٹھانا ہے الہین ایک مُدد تک فَتَلَقَّا پھر سیکھ لیے آدمو آدم نے مِرْب بھی اپنے رب سے کلمات چند کلمات پھر سیکھ لیے آدم نے مِرْب بھی اپنے رب سے کلمات چند کلمات فَتَعْبَا پھر وہ متوجہ ہوا علیہِ اس پر یعنی متوجہ ہوئے اللہ تعالیٰ علیہِ اس پر آدم پر تَعْبَا يَتُوبُ کا اصل معنی ہوتا ہے متوجہ ہونا توبہ قبول کرنا اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں تو توبہ قبول کرتے ہیں تو توبہ کا اصل معنی ہے کہ متوجہ ہونا تو اللہ رب العزت ان پر متوجہ ہوئے یعنی ان کی توبہ قبول کرنا اِنَّهُ بے شک وہ خوات تواب الرحیم بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا بہت رحم کرنے والا قلنا کہا ہم نے اِحْبِتُو اُتَر جَو مِنْحَا اِسْ مِنْحَا سَعْيَا اُتَر جَو سَعْيَا منہا اس میں سے جمیعا سارے کے سارے قلنا کہا منہ احبی تو اتر جاؤ منہا اس میں سے جمیعا سارے کے سارے فَإِمَّا پھر اگر فَإِمَّا اصل میں ان ما تھا فَإِمَّا پھر اگر یَعْتِيَنَّكُمْ آئے تمہارے پاس مِنِّی میری طرف سے حُدن ہی دائے پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے حُدن ہدایت فَمَنْ تَبِيَعَ پس جس نے پیروی کی حُدَایا میری ہدایت کی فَلَا خَوْفٌ تو کوئی خوف نہیں ہوگا عَلَيْهِمْ أُن پر وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ وہ غمین ہوں گے پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت فَمَنْ تَبِيَعَ پھر جس نے پیروی کی حُدَایا میری ہدایت کی فَلَا خَوْفٌ تو کوئی خوف نہیں ہوگا عَلَيْهِمْ أُن پر وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ وہ غمین ہوں گے خوف آنے والی چیز کا ہوتا ہے اور غم جانے والی چیز کا ہوتا ہے تو خوف کا تعلق ما آت سے ہے جو چیز آنے والی ہے غم کا تعلق ما فات سے ہے جو فوت ہو گئی جو چھوٹ گئی تو نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا وَالَّذِينَ كَفَرُ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَقَذَّبُ اور جھٹلایا بِآیَاتِنَا ہماری آیتوں کو اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو اُلَا اِكَ اَسْحَابُ النَّار یہی ہیں آگ والے هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جنہوں نے جھٹلایا اِنکار کیا وَقَذَّبُ اور جھٹلایا بِآیَاتِنَا ہماری آیتوں کو رہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے قرآن کی حقانیت بیان فرمائی جو میں ربط ارز کر رہا ہوں حقانیت بیان فرمائی اور پھر بتایا کہ قرآن کو ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے انسانوں کے تین جماعتیں بن گئے خالص ماننے والے خالص ماننے والے متقین پرہیزگار ایمان خالص والے لوگ متقین کہلائے اللہ تعالی ان کی صفات بیان فرمائی ان کی کامیابی کا اعلان کیا پہلی پانچ آیتوں میں ان کا تذکرہ پھر دو آیتوں میں کھل لم کھل انکار کرنے والے کافروں کا تذکرہ پھر تیرہ آیات میں دو مثالوں کے ساتھ منافقین کا تذکرہ کیا ان کی حالات ان کے حالات بتائیں ان کی کیفیات بتائیں ان کی طبیعت بتائیں ان کا مزاج بتائیں ان کے فتنہ و فساد پھیلانے کے طور طریقے اللہ تعالی نے بیان کیا پھر کل انسانیت کو خطاب کیا اور کل انسانیت کو توحید کی اور رسالت کی دعوت کیا توحید اور رسالت کو ماننے والے نہ ماننے والوں کی سزا بیان فرمائی اور ماننے والوں کا عجر بیان کیا اور پھر عقیدہ رسالت کے زمن میں قرآن پاک کا موجزہ ہونا بیان فرمایا اور کافروں کو چیلنج کیا کہ تم اس جیسی کوئی ایک صورت لے کر آؤ جب وہ نہ لاسکے تو انہوں نے اعتراض داغ دیا سب سے آسان کام ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب دیا اور پھر یہ بتایا کہ ساری کائنات کا خالق و مالک پیدا کرنا موت زندگی دینا اسمین و آسمان کا نظام سب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اسی کو ماننا چاہیے اسی پر ایمان لانا چاہیے اور اسی کی مان کر زندگی گزارنا چاہیے ان آیات سے جو قصہ آدم و ابلیس کا جہاں سے آغاز ہو رہا ہے یہ انسانیت کی تاریخ کا آغاز ہے انسانیت کی تاریخ کا آغاز کہاں سے ہوا اور اس زمن میں کیا کیا واقعات پیش آئے پھر انسانیت کو جو علم کی شرافت عطا کی گئی علم کا تاج پہنائے گئے یاد رکھیں اگر کبھی کوئی سوال کرے کہ انسان اور حیوان میں بنیادی فرق کیا ہے تو اس کا جواب عام طور پر دیا جاتا ہے کہ علم کا فرق ہے یہ جواب ٹھیک نہیں ہے کہ انسان اور جانور میں محض علم کا فرق نہیں ہے زندگی گزارنے کا علم جیسے انسانوں کو ہے اسی طرح زندگی گزارنے کا علم حیوانوں کو بھی ہے انسانوں کو ان کی ضروریات کے مطابق علم دیا گیا ہے کھیتی باڑی کرنا کھانے پکانا لباس استعمال کرنا انسان کی ضروریات زیادہ ہیں تو اس کا علم بھی اس معاملے میں بڑھا ہوا ہے شہد کی مکھی کا علم کتنا وسیع ہے اس کے اپنی ضرورت کے اعتبار سے فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کا علم کتنا وسیع ہے ان کے اپنی زندگی کے اعتبار سے اور سمندر میں تیرنے والی مچھریوں کا علم کتنا وسیع ہے ان کے اپنے اعتبار سے تو جس حیوان کو زندگی گزارنے کے لیے جتنا علم چاہیے وہ ہر مخلوق کو حاصل ہے تو محض علم کی بنیاد پر انسان کو عظمت کا تاج نہیں پہنایا گیا محض علم کی بنیاد پر انسان کو شرافت کا تاج نہیں پہنایا گیا بلکہ حلال حرام کا علم حلال حرام کا علم بنیادی فرق ہے تمام جانوروں کو بھی علم ہو سکتا ہے دیگر مخلوقات کو بھی علم ہو سکتا ہے لیکن انسان کے پاس جو اضافی علم ہے جس سے باقی حیوانات محروم ہیں وہ ہے حلال حرام کا علم جائز نہ جائز کا علم بکری کو یہ تو پتا ہے کہ چارہ کھانا ہے لیکن کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے اس علم سے وہ محروم ہے پرندے کو یہ تو پتا ہے کہ دانہ چگنا ہے لیکن وہ اس بات سے نواقف ہے کہ کون سا دانہ اس کے لیے حلال ہے اور کون سا دانہ اس کے لیے حرام ہے اگر محض ضروری آتے زندگی پورا کرنے کے نام انسانی شرافت ہے تو یہ تو تمام جانوروں کو بھی حاصل ہے لہٰذا جائز ناجائز حلال حرام کا علم یہ بنیاد ہے جو فرق ہے بنیادی انسان اور حیوانوں کے درمیان اب یہ دیکھ لیں کہ اگر کوئی انسان حلال حرام کے علم سے محروم ہے جائز ناجائز کے علم سے محروم ہے تو اس میں اور دیگر جانوروں میں فرق کیا ہے ان آیات کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہوگا ان کی وضاحت و تفصیل ہوگی میں نے پورا رکو چونکہ پڑھ دیا ہے اس لئے پورے رکو کا ترجمہ آپ اچھے طریقے سے دہرائیں اسے یاد کریں کل کے سبق میں انشاءاللہ والعزیز میں اس کی مکمل تفصیل بیان کروں گا تو ترجمہ کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہ رہے جو آپ کو آتا نہ ہو بہت تفصیلی نکات ہیں ان آیات میں اور تفصیل طلب آیات ہیں تو یہ انشاءاللہ کل اس پر مستقل ڈوشنی ڈالی جائے گی لہٰذا آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اور میں سفر میں ہوں تو اگلے تین دن بھی آپ کو ریکارڈنگ ملتی رہے گی اور اگلے ہفتے کی جو پیر سے انشاءاللہ سباک شروع ہوں گے تو اس میں پھر آپ کو جو پہلے سے لائیو پڑھتے تھے آن لائن وہ انشاءاللہ اسی طرح پڑھا کریں گے تو جب تک میں سفر میں ہوں اس وقت تک آپ لوگ آپ لوگ ریکارڈنگ جو ہے سنتے رہیں اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کرتے رہیں اور پچھلے اسباک کو بالخصوص دہرائیں تاکہ شروع کے جو رکوع ہیں شروع کی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ اچھی طرح یاد ہو جائے اگر یہ اچھی طرح یاد ہو جاتا ہے تو باقی پارے کو سمجھنا اور اس کا ترجمہ یاد کرنا مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ السلام علیکم موسیقی موسیقی